آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام اقل کی احکامات اقل کی باتیں کرتا ہے یہی آپ نے کہا ہے اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوجک ہے اقل ہے آپ یہ فرما رہے ہیں نا آپ ذرا دیکھئے کہ آپ نے ابھی ابھی وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے این اس وقت آپ سے گیس خارج ہو گئی جی تو گیس خارج ہوتے ہی آپ کیا کریں گے پھر دوبارہ وہ جو ہے وضو خانے کے پھر وضو کریں گے وہاں پر جائیں گے مو دھویں گے پیر دھویں گے آپ نے سر کا مساہ کریں گ پیر دھویں گے ہاتھ دھویں گے مو دھویں گے جو بھی ہے لیکن جہاں سے جاس نکلی آپ نے اس کو نہیں دھویں گے کیوں ابھی بجا آگے گا نا بھلو کیوں کہ دیکھیں کہ وہ سب پاک ہے وہ سب پاک ہے میرے بھائی جہاں سے جاس نکلی وہ پاک ہے اور جہاں ابھی ابھی آپ نے مو دھو کے مسجد میں جانے پہلا تکیا ہے اچھا 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 دیکھیں اگر اس مقام سے ارے میرے بھائی ذرا سن تولو میں چاہتے ہیں ہاں چاہتے ہیں آپ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہو آپ نے کہا کہ قرآن کا ہر حکم یا جو ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں اس کا ہر حکم لوجک ہے عقل ہے اس لئے تو میں نے آپ سے یہ بات کی نا کہ ابھی ابھی آپ جو ہے آپ نے اپنا چہرہ دھویا آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے کونیوں تک آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور آپ نے پیروں کو دھویا تخروں تک آپ کے ہاتھ آپ کا مو آپ کا چہرہ بھی گیلہ ہی ہے اس حالت میں آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے این اس وقت آپ سے جو ہے گیس خارج ہو گئی آپ دوبارہ جا کر جو چیزیں اور لڑی آپ نے دھو رکھی تھی اپنا چہرہ بھی دھویا تھا اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے اپنے سر کا مسح بھی کیا تھا اپنے پیر بھی دھوئے تھے پھر آپ اس کو دھوئیں گے لیکن مجال ہے کہ آپ نے جہاں سے گیس خارج ہوئی آپ اس کو نہیں دھوئیں گے کیا یہ عقل ہے